بھارت کی پالسیاں بہت شاندار ہیں پاکستان کی جو فورن منسٹر ساہے منسٹر فا سٹیٹ فورن افیر جینا ربانی کھڑ ساہبہ ہیں وہ افغانستان گئی اور وہ ملہ یکوب سے ملنا چاہتی تھی ملہ یکوب ان کے دیفنس منسٹر ہے اور جو ٹی ٹی پی پہ کنٹرول ان کا تھا اور ٹی ٹی پی کے ساتھ ٹاکس کروانے میں بھی بھی ان کا بڑا رول تھا لیکن انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا بھارت میں جو ٹی ٹی ٹیک ہی وہ اس لیے بھی بہت ہی سود مدہ ان کے لیے کہ اس سے ان کے ڈالر بھی بچ گئے انہوں نے کہا جی لوکل کرنسی کے اندر ہم کریں گے سارا کام دیکھیں نا یہ ایک تو آپ سستا تیل خرید رہے ہیں پھر آپ اپنی کرنسی کے اندر کر رہے ہیں یہ خبر تو آ رہی ہے کہ ملاقات نہیں کی لیکن کیوں نہیں کی یہ ایک بہت بڑی بحث ہے سر وہ انڈیا بھی اتنا لیا ٹرسٹ کیوں کرتے ہیں وہ ان کو اپنا برادر بھی کہتے ہیں ان کے پر ٹرسٹ بھی کرتے ہیں ان سے محبت بھی کرتے ہیں جبکہ پاکستان کے لیے انہوں کا بہت نفرت بھرا رہا ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے انہوں نے یہ کہا ہے ہمارے بھارت کے ساتھ ٹریڈ ہم کرنا چاہتے ہیں رہ داری کا ہمیں کھولی جائے وہاں سے اٹاری سے ہماری چیزیں کابل آئے ہیں یہ ہے پاکستان کا حشر دیشتگردی کی لہر پھر سے اٹھ رہی ہے آپ جانتے ہیں اس کے ڈائنیمکس کیا ہیں بھار بھار کہہ چکا ہوں کہ ہمیں تو بھارت کے ساتھ بھی تجارت کرنی چاہیے تاکہ ہماری زندگی جو ہے حسان ہو ہم میڈل کلاس اور ہماری جو پور کلاس ہے نمسکار دوستو پہلے سے ہی پاکستان اور افغانستان بورٹر پہ گولیاں چل رہی ہے جس میں کی بہت سارے پاکستانی آرمی کے لوگ مارے جا چکے ہیں اب جب پاکستان کی رکشہ منتری ہینہ ربانی کابل گئی تو افغانستان کے رکشہ منتری نے ان سے ملنے کو منع کر دیا وہ ساپ بولے کہ وہ پاکستان کے کسی بھی منتری سے نہیں ملنا چاہتے ہیں افغانستان کے اس روائیوں کو دیکھ کر پاکستانی میڈیا اپنی سرکار پہ بہت ہی زیادہ تنچ کس رہی ہے اور میڈیا والے بولنا ہے کہ اگر وہ ہم سے نہیں ملنا چاہتے تو ہم اس کے پیچھے کیوں پرے ہیں پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایک ہمارا پروسی ہے جس سے ملنے کے لیے سبھی دیش کے منتری لائن میں کھرے ہیں اور ایک ہم ہے جس سے کسی بھی دیش کا منتری نہیں ملنا چاہتا ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم ان سے ملیں گے تو ان سے بھی کھی مانگیں گے جبکہ انڈیا کسی سے کچھ نہیں لیتا ہے بلکہ وہ سبھی کو کچھ نہ کچھ دیتا ہی ہیں یہ لوگ جم کر بھارت کی تعریف کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر بھارت سے بیوپار نہیں کھولا گیا تو ہم لوگ بکھاری ہو جائیں گے یہاں تک کہتا ہوں بار بار کہ چکا ہوں کہ ہمیں تو بھارت سے تجارت کرنی چاہیے تاکہ ہماری زندگی جو ہے ہم میڈل کلاس اور ہماری جو پور کلاس ہے اگر آگا بھارت سے کھانے کی پینے کےشی آئیے تو ابھی آپ نے انفریشن تاہیے ہے پچیس پلس میں تاہیے نا آپ نے کالوں میں دیکھیں یہ اس پر بہت زیادہ فرق پڑے جائے گا ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا کو اسے فائدہ ہوا بہت زیادہ ہوا اس میں بنیادی وجہ ایک تو یہ ہے کہ وہاں ریفائنریز لگیں رشیہ کا تیل یہاں خام صورت میں آئے گا یہاں ریفائنریز مجود ہیں جو اس کو ریفائن کریں گی یہ ہم نے دیکھنا ہے اس کے حوالے سے کتنا ٹائم ہمیں درکار ہے پھر بھارت کی پالسیاں بہت شاندار ہیں اور نرسیمہ راو کے دور سے بڑی شاندار ہیں جب من مہن سنگھ ان کے وزیرے خزانہ تھے بھارت میں جو چیز تیک ہی وہ اس لیے بہت ہی سود مدد ان کے لیے کہ اس سے ان کے ڈالر بھی بچے انہوں نے کہا جی لوکل کرنسی کے اندر ہم کریں گی سارا کام دیکھنا یہ ایک تو آپ سستا تیل خلید رہے ہیں پھر آپ اپنی کرنسی کے اندر کر رہے ہیں پھر آپ کا جو ٹرےڈ رشیہ سے بڑھے گا رشیہ بہت سارے کام کرتا ہے کوئی چیز تو نہیں اس کے پاس ندھی اسلا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں مادنیات میں اور بہت ساری چیزیں ہیں منیفیکچرنگ میں بہت سارے معاملات ہیں اور بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ بھی کر لیا اب اس حوالے سے جو جامعے پالسی بنے گی وہ اسی طرح اسی پیٹرن میں بنی جائے جیسے انڈیا نے بنائی ہے آپ ایک فیصلہ کر لیں لیٹر بھی آپ نے نہ بھیجا ہو جیسے ہم نے پہلے ایک دور میں کہا کہ ہم نے تیل کی بات کی اور ایک ہمارے اخلاف ہو گیا پاکستان گئیں اور وہ ملہ یکوب سے ملنا چاہتی تھی ملہ یکوب ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں اور جو ٹی ٹی پی پہ کنٹرول ان کا تھا اور ٹی ٹی پی کے ساتھ ٹاکس کروانے میں بھی ان کا بڑا رول تھا لیکن انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پاک افغان بارڈر کے اوپر جو لڑائی ابھی مسلسل چل رہی ہے وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی فائر کرتے ہیں بارڈ اکھاڑ دی ہے افغانستان کے تعلق ساتھ تعلقات نہ ہونے کے برابر ہیں وہ جب جو دل کرتے ہیں وہ کر دیتے ہیں ہمارے ڈالر پر پریشر بھی ان کی وجہ سے ہے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور نئے آرمی چیف جو ہے ان کے لئے کتنی کوئی اٹینشن ہے یہ ٹی ٹی بی اور رانہ سناولہ نے کہا ہے کہ ٹی ٹی بی دہشت گردی جو کر یہ لیکن اتنا بڑا بھی خطرہ نہیں بڑھ نہیں تو جو بھی بڑی سٹیٹمنٹ سمجھی جا رہی ہے آپ کیسے ایسی سٹیوشن کو دیکھتے ہیں صاحب چیما صاحب امبیرسمنٹ امبیرسمنٹ یہ ہے کہ ہنہ ربانی خر صاحبہ کو چاہیے تھا کہ آپ تیارہ لے کر ایک بینک ریپٹ کنٹری کا تیارہ لے کر آپ وہاں چلے گی ہیں یہاں سے فون کر کے پوچھ لیتی کہ ملا یا کو مجھے ملیں گی بھی یا نہیں وہاں جا کے پتا کابل میں کرنا کہ وہ مجھ سے نہیں ملنا چاہتے امبیرسمنٹ زیادتی ایک ایسا کنٹری جس کے کے پاس ریزرو نہیں ہے بہت حالات خراب ہیں اور یہ اپنے جہازوں کو اور ہیلیکاپٹرز کو اس طرح لے کر گھنگتے ہیں جس طرح اوبر لے کر گھنگتے ہیں یہ زیادتی کی ہے ان کو چاہیے تھا یہاں سے پوچھ کر جاتے ہیں دوسری زیادتی یہ کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں ٹی ٹی پی ٹی ٹی پی نے اپنا جو ہے وہ سیز فائر جو تھی اس کو انہوں نے ختم کر دیا ہے لیکن یہاں پہ میں یہ بتانا چاہوں گا اس سیز فائر کے دوران بھی تین سو سے زیادہ افراد ہوں یہ کیسا سیز فائر تھا تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہمارے نہ ہونے کے برابر آپ کے ریلیشنشپ نہ ہونے کے برابر نہیں ہے نیگٹیو ہے دشمنی ہے اس وقت آپ اس وقت حالتے جنگ میں ہیں ان کے ساتھ اور دوسرا انہوں نے اس کا ثبوت انہوں نے پروف بھی کر دیا کوئٹے کے اندر انہوں کیا ہے جہاں آپ کا ایک سپاہی جو ہے جو کہ پولیو کی ڈیوٹی پر جا رہے تھے وہ ایک شہید بھی ہو چکا ہے تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ آپ کے ان کے ساتھ مناسب کیا ہے اب دوسری ایک ایسی امیچیور سٹیٹمنٹ فارن آفیس نے دی ہے کہ ہم وہاں ان سے تعلیم صحت تجارت اور پیپل ٹو پیپل ڈائلاغ کے لیے ہم گھے اب ایجوکیشن کیا ہے تالبان بچیوں کو سکول نہیں جانے دیتے تو آپ ان سے کس ٹاپک میں بات کریں اس کے بعد ٹریڈ نہ آپ کے پاس کوئی بیچنے کو ہے نہ خریدنے کو ہے نہ ان کے پاس خریدنے کو ہے نہ بیچنے کو ہے تو پتہ نہیں ٹریڈ کیا آپ کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس بیچنے کے لیے چرس حفیم اور ہیروین ہے اور وہ آپ کو ویسے ہی دے رہے ہیں آپ بارڈر کراس کر کے آپ کے بچے جو ہیں جتنے نشائی ہیں وہاں سے آ رہی ہیں تیسرا پیپل ٹو پیپل آپ ڈائلاگ کر رہے ہیں آپ کے پاس لاکھوں کے حساب سے مہاجری ہیں موجود ہیں آپ کے پیپل ٹو پیپل کے مزید ضرورت ہے آپ کو اس چیز کی کہ آپ کی خاتونیں جو فارن ڈیپٹی فارن منسٹر وہ چلی گئے وہاں جا کے میرا خیل سخت جاتی یہاں گھومنا پھرنا تھا یہاں ہی شکر پڑیا پھر لیتی ہیں آپ کو کابل جانے کی ضرورت کیا تھی سخت جاتی ہیں تو میرا جو میرا میرا اسیسمنٹ ہے اور ایک اور بات یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے ان ریٹر یہ کہا ہے ہمارے بھارت کے ساتھ ٹریڈ ہم کرنا چاہتے ہیں راہ داری کا ہمیں کھولی جائے وہاں سے اٹاری سے ہماری چیزیں کابل آئے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے اور اس کی حقیقت میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ نے پہلے بھی ان کی راہ داری اٹھ کو نہیں دیتے تو بھارت کیونکہ وہاں پہ گوڈ ویل پراجیٹ کرتا ہے وہ پہلے چاب آر کے ذریعے ایران کے ذریعے کر رہے ہیں وہ ان کی اسمبلی بناتے ہیں ان کی ہاسپٹل وہاں بناتے ہیں سڑکیں بناتے ہیں بریجز بناتے ہیں گوڈ ویل کرتے ہیں آپ بیچتے ہیں